نمسکار سواگت ہے آپ سبھی کا ایک نئی ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اپنے دیکشن ایشیا کے ایک ایش دیش کی اترہ کے بارے میں جو پرشد ہے اپنی اونچی عمارتوں کے لیے اپنی رنگ برنگی اونچی اونچی عمارتوں کے لیے اس کے علاوہ یہاں کی بہترین پرنالی جس میں ٹرانسپورٹ میٹرو پرین ٹوٹ سبھی سامن ہیں کافی ساپ ستری سڑکے بہترین پرنالی ہے اس کے علاوہ مشریت سنسکرتی ہے یہاں کی اچھی لوگ سنسکرتی بھی یہاں کی کافی اچھی ہے اس کے علاوہ پب اور بار ساتھ ہی اپنے اونت بھوزن کے لیے بہترین فریس فروٹس کے لیے بھگوان بودھ کے ٹیمپلز کے لیے یہاں کی سوپنگ مارکٹس کے لیے بہترین کوالٹی کی کپڑے بچے بوڑے سبھی کے لیے یہاں پہ اویلیبل سوپنگ مارکٹس اس کے علاوہ اپنے گیت اور سنگیت کے لیے پرشید سڑکے ہیں چینی سنسکرتی کو درشاتے ہوئے کلاکار اور کٹھ پتلیاں ہو یا پھر روشنی سے رنگ رنگی لائٹوں سے جگمگاتی سڑکے ہوں تو جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں دکشنپورو ایشیا کے دیش ہائی لینڈ کے ہماری یاترہ شروع ہوئی تھی دلی سے تو ہم اپنے یاترہ کے بارے میں آج آپ کو روشتری گروپ سے بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے یاترہ ہوئی ہماری اس یاترہ کے بارے میں آپ کو ہم پوری جانتری آپ کو دے گئے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں تو ہماری اس یاترہ بھی شروع ہوتی ہے دلی میٹرو سے میٹرو سے ہم کون سنے ائرپورٹ یہ ائرپورٹ میٹرو رات کے دس بہت چکے ہیں اور دورا ایریا خالی پڑا ہوا ہے ابھی ہم جا رہے ہیں ائرپورٹ ایکسپریس میٹرو اور انہیں کے لئے آپ کھلی دیکھ سامنے ہیں یہ دیکھیں یہاں سنٹری کرتے ہیں انٹرنیشنل فلائٹ پکڑنے کے لئے دوستو آپ کو میٹرو سے اترنا پڑتا ہے اندرگاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ ائرپورٹ کے ٹرمینل میٹرو 3 پر تو اس میٹرو سٹیشن سے بہار آنے کے بعد جب ہم نکلتے ہیں تو نیچے بھی اس کے اندر ایک گیٹ ہے اور ایکسلیٹر کے دوارہ بھی ہم اوپر اس میں جا سکتے ہیں یہ اپارچر ایریا بولتے ہیں اندرگاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ کا یہاں سے ہم ابھی سیدھے چلتے ہیں اپنے گیٹ کے طرف تو انٹری کرنی ہے ہمیں ائرپورٹ کے اندر تو پاسپورٹ اور ٹکٹ کا پرنٹ آؤٹ یہ ضروری ہوتا ہے تو یہ دونوں چیزیں ہم نے کری کر لی ہیں اور ابھی ہم انٹری کر رہے ہیں ائرپورٹ کے اندر انٹری ہونے کے بعد میں جب ہم پرویس کرتے ہیں تو سامنے یہ کچھ ایسا نظارہ ہمیں دیکھتا ہے یہ سب اس میں رو بنی ہوئی ہے تو اس کے اندر جو ہے تھائی ائر ویج کی جو ہماری فلائٹ ہے اس کی بورڈنگ ہو رہی ہے آج کے والی رو میں تو ہم ابھی بہت لمبی لائن تھی یہاں پہ اس دن تو بورڈنگ پاس ملنے کے بعد ہم سیدھا چل پڑے اپنے بورڈنگ گیٹ کی طرف تھائی ائر ویج کی جو جو بورڈنگ ہونی تھی وہ گیٹ نمبر ایٹ کے تروں اناؤنس کیا گیا تھا تو ہم اسی گیٹ کی طرف چل پڑے حالانکی بعد میں وہ بورڈنگ کسی اور گیٹ سے ہوئی یہ ہم آپ کو آگے دکھائیں گے تو وہاں تھوڑا ایک ایشو چل رہا تھا بورڈنگ ایریا میں جو بورڈنگ پاس جب مل رہا تھا لوگوں کو تھوڑا کچھ لوگوں کے نام جو تھے وہ سنگل سنگل نیم ڈبل نیم کسی کا سر نیم نہیں ہے کسی کا میڈل نیم نہیں ہے تو اس پرکریہ میں بہت سارا سمیں وہاں ویرث ہو رہا تھا اس لئے وہ لائن جو تھی وہ بہت لمبی لائن تھی وہ ایک چیز کو سوال کر رہے تھے حالانکہ تھا ہی ایرواز میں میں نے یہ دیکھا کہ وہ اس چیز کو تھوڑا کوپریٹیویلی کر رہے تھے یہ دلی ایرپورٹ کا جو انکام لائن جو فوڈ کورٹ ایریا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کارنیٹک کیپی ہے ڈیلی سٹریٹ ہے بھرپوس ہے سووے ہے ڈیلی.com اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے وہ انکام سپا ہے انکام لاؤنج ہے اور یہ خامنے ہیں یہ اس طرح پر دیکھ سکتے ہیں یہ تو یہاں کا جو لاؤنج تھا اس میں ہم نے اپنا انٹری کرنے کے بعد میں کھانا وغیرہ لے کے اچھے طریقے سے وہاں پہ ہم نے ریسٹ کیا موبائل چارجنگ وغیرہ جو کرنے تھے ہم نے کیوپمنٹ ہو کیا اور کچھ سمیں بتانے کے بعد ہم یہاں سے سیدھے چل پڑے اپنے بورڈنگ گیٹ کی طرف تو فلائٹ دوستو بینکوک جانے کے لیے بہت ساری قلبد ہیں اگر آپ سمیت سے اس کو بھوک کرتے ہیں تو وہ آپ کو سستی بھی پڑے گی سپائس جیٹ کی جو ہے فلائٹ ہے وہ سیدھی یہاں سے جاتی ہے اس کے علاوہ تھائی ائر ویج ہے وشتارہ کی فلائٹ جاتی ہے ائر انڈیا کی بھی فلائٹس جان سے جاتی ہیں وہ امومن دن کے اندر ہیں تو رات میں جو فلائٹس ہیں وہ سبھی جو ہیں امومن تھائی ائر ویج کی ہیں فلائٹس ہیں وہ سب رات کو ہیں آپ کو پڑتی ہیں وہ فلائٹس کوئی بھی جو فلائٹ ہے تقریباً اٹھارہ سے انیس ہزار روپے کی وہ فلائٹس آپ کو پڑے گئے ہیں ہو سکتا ہے اگر آپ نے کچھ سمیت رہتے ایک مہینہ پہلے اگر بوک کروا لیا تو وہ چودہ ہزار پندرہ ہزار روپے میں بھی آپ کو آنے جانے کی مل سکتی ہے لیکن چانچ بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ یہ اس ٹائم کا سب سے ویسٹ جو ہے روٹ ہے تو آپ مانن کے چلیئے اٹھارہ انیس ہزار روپے تک ٹکٹ آپ کو پڑے گئے ہیں تھائی ائر ویج جو ہے اس روٹ کی تھوڑی اچھی سرویس پروائیڈر ہے اور تھائی لینڈ کی سب سے اچھی ویمان سیوہ بھی تھائی ائر ویج ہی ہے اس لئے کیا تھا تھائی ائر ویج کو کیونکہ تھائی ائر ویج میں بڑے ائرکرافٹس ہیں عمومن جب ہماری فلائٹ 5 یا 6 گھنٹگی ہوتی ہے ہمیں اپنا یہ دیکھنا چاہیئے جو بڑے ائرکرافٹس ہوتے ہیں ان کے اندر تھوڑی شیفٹی اور تھوڑا سا لگجریس فیل اس میں آتا ہے کیونکہ وہ انڈیگو وگر ہے جس جو فلائٹس جاتی ہیں چاہے وہ بیتنام جاتی ہوں چاہے تھائی لینڈ جاتی ہوں چاہے ہم کونگ جاتی ہوں تو اس میں وہ چیز پروائیڈ نہیں کرتے ہیں کھانے پینے وگر ہے تو دوستو یہ دیکھیں ابھی ہم آگئے ہیں اپنے بورڈنگ گیٹ پہ بہت سارے لوگ یہاں پہ اندیار کر رہے ہیں انہاؤسمنٹ تو ابھی ہو گئی ہے لیکن سامنے والا جو گیٹ ہے اس میں ہو رہی ہے قطر جانے کیلئے بورڈنگ 2000 یہ دیکھیں ابھی بورڈنگ جو ہے وہ ہماری بھی سٹارٹ ہو چکی ہے چلیئے چلتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ کافی بھیڑ ہے دوستو بورڈنگ گیٹ کی اوپر جو ہے دیکھیں کس طریقے سے جو ہے یہ بڑا ائرکرافٹ پھر بھی جو ہے کافی پیسنجرس ہیں نمستے 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 تو ائرکرافٹ کے اندر جانے کے بعد ہم جمنان سے جو ہے انجار کرنے لگے کہ ہم اپنی شیپ تک پہنچے اور اپنا جو ہینڈ بیگ ہے وہ ہم اس میں جمعان میں رکھیں تو تھوڑا دریشے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ائرکرافٹ کے اندر کا کافی ساپ سودرہ نیٹ اینڈ کلین ائرکرافٹ ہوتے ہیں تھائی ائرویز کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو کچھ سمیں کے بعد میں جب سبیاتری بیمان کے اندر آگئے تو بیمان نے انونسمنٹ کیا کہ اب ہم ٹیکسی وے کی طرف جا رہے ہیں تو ہمارا جو ائرکرافٹ تھا وہ ٹیکسی وے کے لئے نکل پڑا تو آپ رات میں دیکھئے سامنے جو آپ کو گرین لائٹ دکھ رہی ہیں وہ رنوے کی لائٹس ہیں تو بہت سندر دریششی رات کو دکھتا ہے حالانکہ دن میں یہ اور زیادہ اچھا دکھتا ہے کیونکہ تب جو پورا دریشش ہوتا ہے ائرپورٹ کے رنوے کا وہ یہاں سے دکھائی دے جاتا ہے لیکن ابھی رات میں صرف وہ لائٹنگ دکھ رہی ہے لیکن یہ لائٹنگ بھی کافی اچھی لگتی ہیں ان کا جو view ہے وہ بہترین آ رہا ہے آپ دیکھیں یہ ہم نے تھوڑا zoom کیا ہوا ہے اس کو آپ دیکھئے کتنی بہترین دریشش یہ ہے یہاں پہ ابھی جو لائٹیں ہیں وہ بڑی سندر لگ رہی ہیں ہمارے آجو آجو کو یہ بیاتری جتنے ہی بیٹھے ہوئے تھے وہ سب فوٹو لے رہے تھے رات میں یہ سامنے آپ کو ریڈ اور گرین لائٹ دکھائی دے رہی ہیں یہ ہے مین رنوے یہ اندرہ گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ کا مین رنوے ہے یہ چوالیس سو میٹر سے بھی زیادہ لمبا ہے کچھ ہی سند میں بہت تیج گتی سے رنوے پر چلنے کے بعد ہمارے بیمان نے بھی آسمان کی انچائیوں کو ناپنا سلو کر دیا اور نیچے دکھائی دینے لگے لائٹوں کے اور اندرہ گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ کے ایریل ویو کے آپ دیکھیں آسمان میں اٹھنے کے بعد میں یہ اندرہ گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ کیسا دکھتا ہے اب آپ کو ہر طرف یہ نیچے کی جو لائٹیں ہی لائٹیں دکھ رہی ہیں آپ کو یہ دوارکہ دکھ رہا ہے آپ کو اگر دور تک آپ نظر گمائیں گے تو اس کے اندر یہ ساولہ اور کن ساولہ کا ایریہ بھی کچھ ہی سنوں میں دیکھنے لگ جاتا ہے نیچے گاں کیونکہ جب ٹیک آف ہوتا ہے تو بیمان بہت تیجی سے اوپر جاتا ہے لیکن بڑا منورم دریشے ہوتا ہے بیمان کے پوری طرح سے انچائی پر جانے کے بعد میں جو ایر ہوسٹس ہوتی ہیں وہ جو فوڈ یا دوسری سرویسز ہوتی ہیں ان کو سرو کر دیتی ہیں بہت سارے لوگ اس میں ایلکوہول لیتے ہیں بہت سارے لوگ جوش لیتے ہیں اور اس میں کمپلیمنٹر میل پروائیڈ کیا جاتا ہے موسیقی 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 سٹھے سال تو تھے یہائیئر ویش کی دارے کچھ اس طریقے کا فوڈ پروائیڈ کیا جاتا ہے یہ ایک کیک جیسے کچھ ہے یہ روشٹڈ کازو ہوتے ہیں اس کے اندر یہ ایک سویٹس ہے پانی کی ایک وارڈل ملتی ہے اور فروٹس بھی اس کے اندر ملتے ہیں اور یہ ہے اس کے اندر ہم نے جو ہے ویج ڈیگن جو بریانی ہے جو رائس ہے وہ لیے ہیں کیونکہ نونویز ہم نے وارڈل نہیں کیا تھا اس میں تو کچھ سمائے کے بعد میں اپنا اوزن سمعبت کرنے کے بعد ہم نیچے دیکھا تو ہمارا جو بیمان ہے وہ پوری اچائی پر اپنے اڑ رہا تھا اور نیچے کا دریشے بڑا منورم دیکھ رہا تھا وہ رات میں کیا ہے بہت کچھ زیادہ دیکھتا نہیں ہے سوائے لائٹوں کے تو خانہ خانہ کے بعد میں ہم نے سوچا کی کہ ان اپنی سکرین کو چلا لیا جائے تو جیسے ہی میں نے اپنی سکرین کو اون کیا تو سامنے کچھ ہی ستری کے کا دریشے مجھے دکھائی دیا اس میں ہمارا جو ہوایت حاصل تھا وہ ابھی کہاں اوڑ رہا ہے یہ سب جانکاری یہ دکھا رہا تھا تو میں نے ٹائم پاس کرنے کے لیے اس میں جو ہے اس کو جوم اور جوم کر کے دیکھا تاکی تو جوم کرنے پر دکھا کہ یہ پسٹی بنگال کے آسمان میں ابھی یہ اوڑ رہا ہے بیمان کلکتہ اکس دوری اور اوڑ رہا تھا یہ بیمان تو کافی انٹرسٹنگ فیچر مجھے ہی لگا کافی مزہ بھی آ رہا تھا اس کو دیکھنے سے لیکن یہ فلائٹ جو ہے بہت لمبی تھی تقریباً ساڑھے چار پانچ گھنٹوں کی فلائٹ ہوتی ہے تو میں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ ایک دو گھنٹے کے لیے سو جائیں کیونکہ آج با جو ہمارے سبھی آتری شوئے ہوئے تھے تو ہم بھی جو ہے اس سمیں کے لیے جو ہے ہم نے سکرین کو آف کیا اور ہم سو گئے ہیں جب صبح ہماری آنکھ کھلی تو ہم نے دیکھا کی نیوگیشن سکرین جو ہے وہ یہ دکھا رہی ہے کہ ہمارا بیمان جو ہے وہ تھائی لینڈ بہت چکا ہے اور بینکوک جو سٹی ہے اس کے اوپر چکر لگا رہا ہے کیونکہ بینکوک جو ہے ایک بہت بڑا ائرپورٹ ہے اور بہت بھیڑ رہتی ہیں یہاں پہ بیمانوں کی کافی ایک بھی کسی ویسنی میں ائرپورٹ ہے اس دیر میں جو ہے اور اناؤنسمنٹ ہی ہو گئی تھائی ائرمیز کی طرف لینڈنگ کی تبیمان نی دیری دیری نیچیانا شروکیا اور ہمیں درسنوے بینکوک کے بینکوک کے جو نیچے کے جو سہر کے دریشتے پہ کچھ دکھائی دینے لگے اس پرکار سے اور بیمان جو ہے دھیرے 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 کر کے نیچے آنے لگا حالانکہ ابھی بھی یہ چکری لگا رہا تھا اناؤنسمنٹ ہو گئی تھی لینڈنگ کی لیکن پھر بھی یہ چکری لگا رہا ہے ایسا ہمیں محسوس ہوا تو تقریباً دو یا چار منٹ تک اور انجار کرنے کے بعد میں ہمیں ویمان نے جو ہے واسطہ میں رنوے کے طرف بڑھنا شروع کیا لینڈنگ کیلئے تو ہمیں اس میں دکھائی دیا کہ جو سہر کے دریشتے ہیں نیچے جو کچھ نادی وغیرہ کچھ دکھ رہی تھی نیچے بنے بھی جو گھر تھے وہ بھی ہمیں اب دکھنے لگے تھے تو جاہر سی بات ہے یہ ائرپورٹ کے جو آسپاس کا جو بینکک کا علاقہ ہے وہ ہی سب دکھ رہا ہے تھوٹے دیر میں ہمارے ویمان نے لینڈ کر لیا سورن بھومی ائرپورٹ بینکک پر اور پھر اس طریقے سے رنوے پر جو ہے کافی دیر تک جو مان چلتا رہا ہے کیونکہ یہ بہت بڑا رنوے ہے دلی کی طرح بینککک کا بھی رنوے بہت بڑا ہے اور پھر ہمیں ایک بس کے دوارہ جو ہے وہ ائرپورٹ کے مکھے ایریا تک لے جائے گیا ہم بس میں بس کندری کی بچی تھی جو مش انڈیا کیٹس کی کوئی پرتی بھاگی تھی ہم زیادہ کچھ جانکاری نہیں لے پائے کیونکہ بس کے اندر جو ہے بہت سارے لوگ تھی بھیڑ بھار جائے رہا تھی تو ہم نے پھر سوچا کہ جن سے جو ہے بات کریں گے امیگریشن وغیرہ کرانے کے بعد میں اور بیگ وغیرہ دینے کے بعد میں تو ہم چل پڑے سیدھے اپنے جو ہے امیگریشن کاؤنٹر کی طرف کیونکہ ائرپورٹ پہ ہم نے دیکھا کہ بہت بھیڑ تھی وہاں تو دوستہ امیگریشن ہمارا ہو گیا تھا امیگریشن کی بات میں ہم جانکاری آپ کو دیں گے پہلے ہم کروا لیتے ہیں کرنسی والا کام تو کرنسی کا سیسٹم یہاں پہ دوستہ کچھ ایسا ہے کی وہ جو بند تھائی بات ہے وہ دو روپے اٹھائیس پیسے کے اسپاس دن چل رہا تھا سو تھائی بات جو ہے دو سو اٹھائیس روپے کے تقریبن ہوا تو ایک ڈولر جو تھا وہ چھتیس پوائنٹ چار روپے کے اسپاس دن تھا تو ہم نے کچھ کرنسی یہاں سے ایکسچینج کروا لی تقریبن ہم نے چار سے پانچ جار تھائی بات جو ہے ایک بار ہم نے لے لی کی کیونکہ بعد میں ہم نے سوچا کی ہم مارکٹ سے اچھے ریٹ میں لے لیں گے ائرپورٹ پر ریٹ اتنا زیادہ اچھا نہیں رہتا ہے کرنسی کا لیکن پھر بھی چلو ہمیں یہاں پہ اچھا ریٹ مل گیا تو کرنسی جو ہے یہاں پہ ٹھیک ٹھاک تو دوستو بات کرتے ہیں یہاں کے سیم کی تو سیم جو ہے وہ تھائیلینڈ میں تین کمپنیوں کا مختہ ہے اے آئی ایس ٹی سیم ڈی ٹاک اور ٹرو مو ایچ کے نام سے تو یہ جو ہے تین کمپنیوں میں مجھے سب سے اچھا جو بتایا گیا تھا وہ اے آئی ایس کا سیم بتایا گیا تھا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے دوستو یہ سکرین پہ جو ہے یہ جو سورن دومیا ائرپورٹ پہ ہی جو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اپنے بیگج میں نہیں لے کے آ سکتے ہیں تو یہ پلانٹس کے بارے میں تھا پلانٹس اور فوڈ یہ دو سیکشنیں یہاں پہ تھے مجھے بڑا تاجوں ہوا کہ ہم پوڈوں کی بیج ہیں جیسے مان لی جی classic فصل کے بیجے کچھ پلانٹسیں ہیں پوڈے ہیں جیسے مان لی جی emele jy hem وہ گہندائی کیوں نہ ہو یہاں پہ برون کو نےן نہیں لے سکتے یہ دیکھئی ہے کچھ فروٹس ہیں جن کو ہم نہیں لےسکتے اپنے بیگج لے بہت بہت کومن مرشی چیزیں ہوتی ہیں جیسے یہاں پہ دیکھئی ہے کیوئی ہم نہیں نہیں لاسکتے ہیں چیرے نہیں لاسکتے گریپس نہیں لاسکتے ہیں اور انجھ نہیں اپنے بیگ کے اندر لاسکتے ہیں یہ بڑا مجھے عجیب سا لگا تھا اس کے بعد میں ہم آگئے دوستو اپنے بیگیج کلیکشن کے لیے بیگیج ایریا میں تو جو بیگیج تھا وہ آنے والا تھا یہ اس نمبر والی بیلٹ پہ تو یہاں پہ جو ہے سبھی لوگ اپنا جو ہے بیگ لے کے جا چکے تھے ہم نے بھی اپنا بیگ کلیکٹ کیا اور پانچ نمبر بیلٹ سے ہم سیدھے نکل گئے ایجٹ گیٹ کی طرف یہ دیکھیں یہ بیگ آ گئی ہیں ہمارے دنوں اس کے علاوہ یہاں پہ ہم نے ایک اور عجیب چیز دیکھی کہ کچھ لوگ جو ہے یہ اس طریقے کی چیزیں بھی اپنے بیگ میں لے آتے ہیں یہ تھوڑا الگ لگ ڈپارٹمنٹ کے جو آفیس ہے وہ اندر ہی بنے ہوئے جیسے یہ جو آپ سامنے میں دیکھ رہے ہیں سنیک وائن ہے یہ ویتنام چائنہ لاوس کمبوڈیا میں سنیک وائن بہت فیمس ہے لیکن آپ اپنے بیگ میں اس کو نہیں لے کے آ سکتے نہیں آپ اس کو کیری کر سکتے یہ دیکھیں یہ سنیک وائن ہوتی اس کے اندر جو سنیک ہوتے ہیں جو سکورپی ہوتے ہیں وہ سب یہ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں اس طریقے کی چیزیں بھی آپ اپنے بیگ میں نہیں لے سکتے تو یہ سب دیکھ بھی تھوڑا مجھے کافی ایک نیا انبھا ہوا نئی چیزیں پتا چلی تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کو بھی یہ چیز بتائی جائے اس کے علاوہ جو ہے ایک سامنے ایک اور ایسا کچھ لگا ہوا تھا جس کے اندر کی سبزانکاری دی گئی تھی کچھ مسالے ہیں وہ بھی آپ نہیں لے کے آ سکتے کٹے ہوئے فل تو ایسے بھی الاؤڈ تھے ہی نہیں اس کے اندر تو اب دوستو ہم بات کرتے ہیں ایمیگریشن کے بارے میں ڈیٹیل سے تو ایمیگریشن پہ جو ہے ہم سے پاسپورٹ دیکھا گیا اور پاسپورٹ دیکھنے کے بعد انہوں نے ہم سے پوچھا کی بھائی آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے تو دس ہزار تھا ہی بات کی انہوں نے کہا کی بھائی آپ کے پاس کیا ہے تو ہم نے ان کو دکھا دیا کی اتنا پیسہ ہمارے پاس ہے اس کے بعد میں انہوں نے ہم سے ایک ریٹن ٹکیٹ جو ہے اس کا ڈیٹیل مانگا تو ہم نے اس کو باتایا کہ ہمارے پاس فون میں ہے تو انہوں نے ایک آگ نئی آپ ہمیں اس کا پی ڈی او دکھائی ہے تو میرے پاس حالانگ کی پہلے سا ہی میں نے پرنٹ آؤٹ لیا ہوا تھا تو میں نے اس کا پرنٹ آؤٹ اس کو دے دیا تو اس نے اس کو چیک کیا کہ یہ ایکشوال میں بک ہے یا ویسے ہی کوئی ڈمی ٹکیٹ تو نہیں ہے چیکنگ کرنے کے بعد مجھے نے مجھ سے ہوتل بکنگ کے بارے میں پوچھا کہ ہوتل بکنگ آپ کہاں رکھو گے کسی ریاں میں رکھو گے نام بتا دو مجھے ہوتل بکنگ اس نے نہیں پوچھی لیکن نام پوچھا کہ کسی ریاں میں رکھو گے ایسا پوچھا اس نے مجھ سے میں نے کہا کہ میں جو ہے وہ راج تھوی جو علاقہ ہے وہاں تو میں نے بتایا کہ میں راج تھوی میں رکھوں گا تو اس نے جو ہے میرے پاسپورٹ پہ جو ہے ویجا کی سٹیمپ لگا دی اور اس کے بعد میں ہم چل پڑے باہر کی طرف یہ ایٹی ایریا ہے یہاں پہ سب ایٹی ایم لگئے ہیں اگر آپ کسی کو پیسہ ویڈرو کرنا رہتا ہے یہاں سے جب ہم باہر جاتے ہیں یہ ایک طریقے سے اب یہ ہم ایکجٹ گیٹ کے اوپر کھڑے ہیں تو یہاں سے باہر جانے کے بعد میں ایک سیدھے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ سامنے میٹرو کا راستہ جا رہا ہے کیونکہ بس سے اچھا ہے کہ ہم نے میٹرو کا یہاں پہ پتا تھا تو ہم میٹرو سے یہاں جانے کا ڈیسائیڈ کیا میں نے تو بینکک میں ٹرانسپورٹ کے لیے جو سب سے بڑیہ جو سادن ہے وہ میٹرو ہے کیونکہ بیسے تو یہاں پہ بسز بھی ایویلیبل ہیں ڈاؤن ٹاؤن ایریا میں جانے کے لیے ائرپورٹ سے لیکن سب سے جو بڑیہ سادن ہے وہ میٹرو کا ہے کیونکہ جیسے ہی ہم بہار آتے ہیں سورن بھومی ائرپورٹ سے تو یہ بلکل اس کے سامنے جو ہے بلکہ اندر سے ہی اس کے گیٹ ہے تو یہ سب سے اچھا جو ہے مادم مانا جاتا ہے اگر آپ ائرپورٹ سے جا رہے ہیں سورن بھومی ائرپورٹ سے اگر آپ بینکک کے ڈاؤن ٹاؤن ایریا میں جا رہی ہیں تو سب سے بڑیہ جو ہے یہ اس کا مادم ہے تو ہم بھی اسی کا یوز کر کے جو ہے بینکک کے لیے نکل پڑے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ کو فرسٹ ایکسپریرینس جو ہے وہ فرسٹ ایکسپریریشن وہاں پہ کیسا رہے گا ہمارا بینکک کا تو بینکک کے اندر جو بیٹی ایس میٹرو ہے اس کے اندر یہ اس طریقے کا ایک کارڈ ملتا ہے جو ٹکٹس ہے وہ یہی کارڈ ہی یہ ٹکٹس ہوتا ہے یہ سنگل جڑنے کے لیے ملتا ہے تو جیسے ہی ہم ٹوکن وہاں پہ خریدیں گے تو مسین سے ہمیں اس طریقے کا کارڈ مل جائے گا تو اس کے اوپر پورا میپ بھی بنا ہوا ہے اور جب ہم ایکزٹ کرتے ہیں تو اس کارڈ کو ہمیں ڈالنا ہوتا ہے یہ بھی بہت بڑیا مجھے سرویچ لگے مجھے لگا کہ آپ کو یہ چیز بتانے چاہیے لیکن یہ بی ٹی ایس میٹرو جو ہے سکائی میٹرو یہ اس کے لیے ہے تو چلیے ایکسپلور کرتے ہیں بینکک